لاہور کوئٹہ پیٹرول کی ڈریپل سنچری کے بعد ملک کے مختلف شہر میں چینی کی قیمت میں ڈبل سنچری مکمل کرلے لاہور میں چینی نایاب ہے تو کوئٹہ میں دو سو بیس سر پی کلو فروخت ہو رہی ہے تفصیلات کے مطابق مہنگی چینی نے عوام کے زندگی میں کڑواہٹ کھول دی اور فی کلو دو سر پی فروخت ہونے لگی قیمت بڑھتے لاہور میں چینی نایاب ہو گئی چند ایک دکانوں پر جہاں چینی دستیاب ہے جہاں اس کے نرخ ایک سو پچانوے سے دو سر پی فی کلو ہیں کوئٹہ میں چینی نے ڈبل سنچری کر دی اور فی کلو قیمت دو سر پی بیس سر پی ہو گئی جبکہ اکراج اس میں دیگر شہروں میں بھی چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور ایک سن نوے سے دو سر پی فی کلو فروخت کی جا رہی ہیں اسلام بار نگران وزیراعظم انوارالحقاکر نے واضح موقف میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں بھارت سے تجارت کی بات نہیں کی جا سکتی تفصیلات کے مطابق نگران وزیراعظم انوارالحقاکر نے نیچی ٹی وی چینل کو دیا گئے انٹرویو میں پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کہا کہ بھارت کے ساتھ رشتہ بدقسمتی سے دوستانہ نہیں رہا بھارت کے ساتھ جنگیں ہو چکی اور بھارت نے ہمارے ملک کو توڑھ میں واضح کردار ادا کیا انوارالحقاکر نے واضح کہا کہ موجودہ صورتحال میں بھارت سے تجارت کی بات نہیں کی جا سکتی لیکن اگر بھارت جمہوری انداز میں آگے بڑھے گا تو ہمارا منفی ردے مل نہیں ہوگا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے نگران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا بھارت سے بات نہیں ہوگی بھارت کسی سٹریجیٹک ڈیزائن کا حصہ بنے گا تو انہیں مشکلات ہوں گی بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل نے اپنی فوج کو اربور پے کا چونہ لگا دیا ہندوستانی فوج میں بڑے پیمانے پر کرپشن افشاہ ہونے پر بھارتی ہائی کمان میں کھل بھی مچ گئی نسلات کے مطابق ہندوستانی فوج میں ایک کے بعد ایک کرپشن سکینجل سامنے آ رہے ہیں بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل نے اپنی ہی فوج کو اربور پے کا چونہ لگا دیا زرائی نے بتایا کہ کرنل نے جانی دستفعوں اور رسیدوں کے ذریعے تین برسوں میں چھے رب سے زائد کی کرپشن کی مائی دوہزار انی سے مارچ دوہزار اکیس تیک سرکاری فارائز کے انجان دہی کے لیے ڈیرڈ سو سے زائد سویویلین گاڑیوں کو صرف کاغذات پر کرائے پر لیا زرائی کا کہنا تھا کہ چارکور انٹیلیجنس سیکیونٹ کے کمانڈنگ آفیسر نے گاڑے کے ہائرنگ کے لیے پاکستان کے خلاف جاسوسی کو بہانہ بنایا اور خود پر الزام لگنے پر بھارتی فوج کا کرنل اپنی ہی فوج پر فٹ پڑا اور بتایا کرائی پر لیگی گاڑیوں کو ہیڈر کوائیڈرز میں موجود افسران ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے برطانوی حکومت نے دکٹروں کے ہردار ختم کرنے کے لیے ان کی طرف پہیں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا نیشنل ہیلس سرویس نیچ ایج کے تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار ملازمیں اس سے مستفید ہوں گے گیرمنٹ کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق برطانوی حکام نے بتایا ہے کہ خودمختار جائزہ بانڈی یا ڈی ڈی آر بی کی سفارشات کو قبول کرتے ہوئے حکومت نے ڈکٹروں اور ڈین ٹیسٹ کے مابسے میں اضافی پر اضمندی کا اظہار کیا ہے اس ماہ سے نیشنل ہیلس سرویسز کے ڈیٹھ لاکھ اور ڈکٹروں اور طبیع عملے کی طرف خواہوں میں اضافہ کیا جائے گا جس کا مقصر نیشنل ہیلس سرویس نیچ ایج کے ڈکٹروں کی ہردار کو ختم کرانا ہے نیگران وزیراعظم ان مارور حقا کر نے کہا ہے کہ ڈیر سال پہلے میرا بجلی کا بل آیا تو خوشٹ ہی کھانے آگئے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا بجلی کے اتنا بڑا بل محدود وسائل میں کیسے دوں گا نیچی ٹیوی کو دیا گیا انٹرویو میں نیگران وزیراعظم نے واضح کیا کہ بجلی بلوں پر پہیہ جامع اور ہرتال کے الفاظ میں نے نہیں کہے تھے یہ ضرور کہا تھے کہ موجودہ احتجاز سیول وار جیسے صورتحال نہیں ہے موجودہ بہران کا بارک وینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے کوشش ہے جلد ایسا فیصلہ کریں جو بعد میں واپس نہ لینا پڑے ہم اپنے ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھانے پر بھی کام کر رہی ہیں تنقید کی پرواہ نہیں ہماری نیت درست ہے